اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کے جو ہمارے اسٹرول کا ٹوپک ہے کہ ہم جو ہے ٹرانسفر کریں گے بیک اپ کو وارٹس ایپ کی کنزرویشن کو اس کی چیٹ کو اس کے ڈیٹا کو کسی بھی وارٹس ایپ سے کسی دوسرے وارٹس ایپ میں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں اپنا وارٹس ایپ کے جو میسی ہم نے جیسے جیسے کی ہیں وہ ویسے ویسے ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے تو جیسے کہ پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ دونوں وارٹس ایپ کے اندر کمپیر کیا تھا تو میرا ڈیٹا جو تھا اس وارٹس ایپ میں تھا تو میں نے اس میں آپ کو ٹرانسفر کر کے دکھانا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اس سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے فائل منیجر میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے بزنس وارٹس ایپ جو آپ نے جیسے کہ میں نے ابھی بزنس وارٹس ایپ انسٹال کیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں گا بزنس وارٹس ایپ اس کا جو ڈیٹا بیس کا فولڈر ہے اس میں جاتا ہوں اور اس کا یہ جو ہے ڈیٹا بیس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو پہلا آپ کا وٹس اپ ہو جس میں سے ڈیٹا آپ نے نکالنا ہے اس میں جانا ہے اس کے ڈیٹا بیس میں جانا ہے اور یہ جو ہم نے بیک اپ بنایا تھا اس کو آپ نے جو ہے کوپی کر لینا ہے اور میں کوپی کر کے اپنا بزنس وٹس اپ کے ڈیٹا بیس میں ہم نے پرانے فولڈر میں سے جیسے کہ ہم نے سمپل ویڈس اپ کے جس فولڈر سے اٹھایا تھا بزنس ویڈس اپ کے اسی فولڈر میں ہم نے پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے پیسٹ کر دیا سرسی فولی پیسٹ لکھا گیا کوئی ایرر نہیں آیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو بزنس ویڈس اپ جو ہے ہمارا یہ ویڈس اپ تو کسی کام کا نہیں کیونکہ یہ اس میں سے ہم نے سارا جو ڈیٹا بھی اٹھا لیا اور سب کچھ اس کی اگر آپ ویڈیو بھی چاہتے تو ویڈیو بھی آپ اسی طرح سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ نے آپ کو جتنے بھی چیزیں آپ کو سینڈ کی ہوئی ہیں کسی نے بھی آپ نے میڈیا میں جا کے اس سارے میڈیا کو کاپی کرنا ہے اس میڈیا کو اٹھا کے آپ نے جو آپ نے نیا ویڈس اپ بنائے یا دوسرے موبائل میں بنائے اس میڈیا میں جا کے پیسٹ کر دینا اس میڈیا کو ڈیلیٹ کر کے آپ کی ساری چیزیں سیم تو سیم جس طرح آپ کے پہلے ورڈس اپ میں تھی اسی طرح دوسرا اگر آپ نے ورڈس اپ کوئی اور چینج کیا تو اس میں آ جائیں گی تو آج کا جو ہمارا کام ہے وہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ آج ہم نے بتانا تھا کہ ٹرانسپر کرنا ہے ہم نے ڈیٹا اپنا کنزرویشن ساری چیٹ جو ہے آپ کی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ورڈس اپ پہ کلک کرنا ہے اور اس کی انفو میں چلے جانا ہے انفو میں جانے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے جانا ہے اس میں میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ سٹوری یوزر یہاں آپ اس کو ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر سکتے تاکہ وہ آپ کے پاس اس طرح کا آج ہے یہ دیکھیں ورڈس اپ میں نے بالکل ڈیلیٹ کر دیا اور پچھلی میں آپ کو ورڈس اپ دکھا دیتا ہوں پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے سکرین شورٹ لے لیا تھا کہ ہمارے جو میسی وغیرہ تھے وہ کس طرح سے تھے اس میں یہ سکرین شورٹ ہے یہ جو میسی تھے اس کے اندر ہمارے سمپل واٹس اپ کے اندر اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے بزنس واٹس اپ کے اندر تو ہم یہاں پہ دوبارہ سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے اس کا سارے ڈیٹر ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بنا رہے ہیں تو میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں میرے پاس ایک ہی نمبر تھا اس لیے مجھے اپنی پرانی واٹس اپ ڈیلیٹ کرنی پڑی اور اس میں ورنہ میں اور نمبر یوز کر کے آپ کو بتاتا تو اسی میں سے ہم نے ابھی ڈیلیٹ کی ہے اور اسی میں ابھی دوبارہ اس کا جو ہے ڈیٹر بیک اپ جو اس میں پیسٹ کر کے اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آئے گا جو ہم نئی واٹس اپ بناتے تب نہیں آتا جو یہ والا یہ option آپ جب نئی نئی واٹس اپ بناتے ہیں تو تب نہیں آئے گا اگر آپ نے کسی جس کا اپنے ڈیٹر ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے جیسے کہ یہ میں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے ڈیٹر ٹرانسفر کرنا تھے جیسے کہ میں نے اس ورٹس اپ کا سمپل ورٹس اپ کا ڈیٹر ٹرانسفر کرنا تھا بیزنس ورٹس اپ کے اندر تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپن کیا ہے اس کے ڈیٹر بیس کو اوپن کر کے یہ جو بیک اپ ہم نے بنایا تھا اس بیک اپ کو اٹھا کے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے ڈیٹا بیس کے اندر رکھ دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جو ہم نے پھر اس کے بعد اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اور نیا بنائے اور نیا بنانے سے یہ اپشن آگیا ہے تو ری سیٹ پہ ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے سیمپل ویٹس ایپ کے سارے میسجز بزنس ویٹس ایپ کے اندر آ جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے فون چینج کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے میسج نہ ڈیلیٹ ہو تو اب یہی سیم کام اپنے جو ہے کمپیوٹر کو لگا کے یہ اسی طرح سے فائلیں ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ہو چکا یہ دیکھیں پین سٹھ ہزار چھ سو ایک میسج جو ہے ہمارا ٹرانسفر ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں وہی چیزیں رکھتا ہوں اور اسے یوز پہ کلک کر دیتا ہوں یعنی کہ اپنا ہر سپ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے دوسری بار پہلی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے اس کو پروفائل بنائنی بتائی تھی اب میں اس میں سمپلی جلدی جلدی اوپن کر کے صرف آپ کو کنزرویشن جو آپ کو شو کروا کے دکھاؤں گا کہ وہی والی اس میں آپ کیسے لاسکتے ہیں یا آپ نے فون چینج کیا تو دوسرے فون میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ آگیا ہے یہاں پہ میں نیور پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ ویڈس اپ آپ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ میری پرانی ویڈیو پچھلی ویڈیو جو ہے اسی سے پچھلی ویڈیو آپ چیک کر لیں یہ سارے کے سارے میسیجز اس کے اندر آئے ہوئے تھے اور یہی سارے کے سارے میسیجز ہمیں اس میں بھی شو ہو گئے تو یہ کس طرح میں نے شو کیا ہے وہ سارے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں صرف ہم نے جو اوپر پن کیا ہوئے تھے اس طرح کر کے پن کیا تھے وہ گائب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہماری چیزیں جو ہیں ہماری ساری کی ساری آگئی ہیں اس کے اندر ہماری جتنی چیزیں تھی وہ ساری اس میں آگئی ہیں تو میں نے دونوں میں کمپیر بھی کیا تھا کہ کونسی سیٹ ہے یہ چیک کریں ہمارے سٹیٹس بھی آگئے ہیں ہم نے کتنے سٹیٹس دیکھ لئے تھے وہ بھی لہذا سے ہو گئے ہیں اور جتنے اب نیو اس کے بعد آگئے تھے جو ہم نے بیک اپ بنایا تھا وہ بھی آگئے ہیں صرف ہوا کہا کہ ہماری ویڈس اپ چینج ہوئی ہے باقی ہم نے ساری کنزرویشن یہ دیکھیں اور ایک جو میں نے یہ تصویروں کا بتایا کہ تصویریں آپ کی نہیں ہیں اگر آپ تصویریں بھی لانا چاہتے تھے تو آپ نے اس میڈیا کا فولڈر کو فل کاپی کر کے اس کے اندر جدہ ٹرانسفر کرنا تھا اس کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس ویڈس اپ کے سارے ڈیٹا کو سارا کچھ کنزرویشن کو اس کے اندر جو ہے پیسٹ کر کے یہاں پیسٹ کے اندر چلا ہے تو اس طرح آپ اس ویڈس اپ کو اٹھا کے اپنے دوسرے فون کی اسی ویڈس اپ میں بھی لے جا کے اس طرح کام کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت سمپل سی طریقہ تھا اور یہ پچھلی میرے ویڈیو پچھلی ویڈیو کا جو سکرین شورٹ میں نے لے لیا تھا تاکہ اگلی ویڈیو میں دکھا سکوں تو وہ یہ دیکھیں اسی میں تھا تو یہ سارے کے سارے ہمارے میسیب واپس آ چکے ہیں اس طرح سے آپ بہت آسانی سے موبائل چین کرنا ہو اور آپ کے وہ میسیب بہت امپورٹنٹ ہے آپ سکرین شورٹ لے لے کے اتنے آپ کا پاس جگہ نہیں ہوگی یعنی آپ سکرین شورٹ اتنے نہیں لے سکتے یا ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ چاہتے ہیں وہ سیم تو سیم وہاں پہ آجیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی انفورمیٹک ویڈیو ملتی رہیں اور یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں اس طرح کی اگلی جو بھی ویڈیو آنے والی ہو آپ تک پہنچاتا رہوں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ